السلام علیکم لیٹڈ سکولرشپ انجاب کی جانب سے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے لئے انتہائی اہم سکولرشپ سے لیٹڈ ایک نیوز لائے ہوں جو کہ ہے کومن ویلتھ شیئرڈ سکولرشپ 2021 ان یوکے جی ہاں اب آپ یوکے میں اپلائی کر سکتے ہیں کومن ویلتھ شیئرڈ سکولرشپ کے طرح جس کے ڈیڈ لائن آپ کو 9 اپریل 2021 تک اویلیبل ہے آپ 9 اپریل 2021 سے پہلے پہلے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے اندر آپ کو جو پروگرام اویلیبل ہوں گی وہ ماسٹر ڈگری ہوں گے اس کے اندر جو فیلڈز ہوں گی وہ بہت زیادہ میکسیموم ہوں گی آپ کے پاس زیادہ فیلڈز اویلیبل ہے جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو سکولرشپ ویلیوز ہوگی وہ فلی فنڈیڈ ہوگی اور اس میں آپ آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا آپ کو ہر ڈوکومنٹس نہیں جمع کرنے پڑیں گے دوستو آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس مل سکیں کومن ویلز شیئرڈ سکولرشپ 2021 is a فلی فنڈیڈ سکولرشپ in UK 4 انٹرن ریشنل سٹوڈنٹ کے لیے آویلیبل ہے جو UK میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دوسرے پر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ only for the master study in UK disciplines یہ صرف اور صرف master study کے جو سٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے سکولرشپ آویلیبل ہے تو اس کے بعد brief description پہ اگر ہم move کرنے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی اور اگرنیزیشن جو ہے وہ کومن ویلت شیئر سکولرشپ 2021 ہی ہے اس کے اندر جو department ہوں گے وہ maximums ہوں گے course level master degree award جو ہوگا وہ fully funded ہوگا application mort online number of award not known nationality جو ہوں گی وہ developing countries ہوں گی میں آپ کو پچھلی ویڈیو ہی بتا چکا تھا developing countries کون کون سی ہیں آپ اس کو google بھی کر سکتے ہیں نیچے میں نے آپ کو اس کی details اور list بھی دیئے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں the program can be taken in UK اوکے applicant deadline جو ہے وہ application deadline 9 april 2021 ہوگی تو دوستو اس کے بعد eligibility criteria کیا ہوگا applicant must be from commonwealth countries سے ہونا چاہیے جو commonwealth countries کی جو list ہے اس سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے be permanent resident in an eligible commonwealth country آپ کو اس commonwealth country کا permanent address یا resident ہونا لازمی ہے applicant must be available to start their academic studies in the UK اور remotely if required by the start of the UK academic year september اکتوبر 2021 وہ applicant جو کہ available ہوگا september اور اکتوبر 2021 تک اگر UK کی جو government ہے وہ scholarship دے کے ان کو اپنے پاس education کے لئے بلا لے تو available ہونا لازمی ہے اس کے بعد not have studied اور worked for one academic year اور more in high income country وہ student جو کہ ایک سال تک study یا پھر work کسی بھی high income country میں کر چکے ہیں تو اس میں eligible نہیں ہوں گے وہ student جو اس کسی high income country میں study یا پھر work نہیں کر چکے پہلے تو وہ اس میں eligible ہیں be enabled to afford to the study at UK university without this scholarship وہ student جو اس university میں UK کی جو universities ہیں اس میں education حاصل نہیں کر سکتے without this scholarship تو وہ اس میں eligible ہوں گے should have the good medical and physical health must have outstanding academics performance and other skills ہونے چاہئے جیسے کہ leadership management research اس کے بعد language requirements student must have to fulfill their university admission requirements is individually کیونکہ UK universities ہیں ان کا different criteria ہے تو آپ ان کے criteria جس میں apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے criteria کو پہلے ان کی website سے جا کر دیکھ لیں کہ ان کی کیا ہیں اس کے بعد list of eligible common wealth countries ہیں میں آپ پہلے بتا چکا تھا اگر آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان موجود ہے انڈیا سے ہیں تو انڈیا بھی یہاں پہ موجود ہوگا یہ انڈیا کے students کے لئے یہ countries available ہیں eligible courses جو ہیں وہ 100 plus ہوں گے under these following themes جو themes ہوں گی courses کی جو main وہ یہ ہوں گی جو کہ نیچ چلیس میں چھے گیوان ہے اس کے اندر جو ہیں وہ different courses آپ available ہوں گے جیسے کہ science and technology for development first one دوسرا جو strengthening health system and capacity promoting global prosperity strengthening global peace security and governance strengthening resilience and response to crisis access inclusion and opportunity تو یہ جو چھے theme ہیں ان کے اندر آپ different courses available ہوں گے list of eligible courses یہاں سے آپ اس link پہ click کر کے list سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ list of universities کے ساتھ ان کے جو departments یا پھر program available ہوں گے وہ یہاں پہ سامنے لکھے ہوں گے جس میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ اس کی requirement دیکھ لیجئے گا university میں پہلے جا کر university کے درو اس کے بعد آپ نے apply کیسے کرنا جنی requirements ہوں گی وہ fulfill کرنی ہوگی ان کے documents تیار کرنے ہوگی جو تیسرا step ہوگا وہ اس میں اس link پہ آپ click کریں گے اور اس میں online application fill up کریں گے اگر آپ کو online application fill up کرنے میں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ نیچے description میں comment کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو مزید اس کے details مہی کر دیں گے جو document requires ہوں گے وہ copy of passport personal statement statement of purpose research proposal ان تینوں میں سے اگر آپ کے پاس کوئی ایک بھی چیز کیون ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں two letters of recommendation medical report ہونے چاہیے educational documents سے آپ کا تعلق ہے اس کے بعد language proof English proficiency letter UK کی بہت ساری universities جو ہیں آئلز کی requirement کرتی ہیں لیکن کچھ universities میں English proficiency letter سے بھی آپ کا کام apply کر سکتے ہیں تو آپ کو جس university میں apply کرنا ہوگا آپ اس requirement پر دیکھیں گے کہ وہاں آپ کو ielts required اس کے بعد چلتے ہیں other sporting documents optional جو آپ کے پاس extra certification ہوتی ہے اگر آپ پاس ہے تو بھی آپ use کریں تاکہ آپ کے لئے chances بن scholarship gain کرنے کے benefits آپ کے پاس کھا گیا ہو سکتے ہیں approved air fare from your home country in the UK and return at the end of your award تو scholarship مل جاتی ہے تو آپ 2 ticket UK کی طرف سے مل یں ایک وہ ticket جو آپ پہلی دفعہ اپنی country سے UK طرف شفٹ کروائے گا اور ایک وہ ticket جو آپ at the end of degree آپ کو ایک ticket دیا جائے جو کہ UK سے آپ کی country کی طرف ہوگا اس کے بعد approved tuition fees آپ grants towards the cost of study related within UK اور overseas UK یا overseas میں اگر آپ travel کریں گے study سے related تو آپ کو skala ons ملے گا family aloncer بھی آپ کو مل لیں گے تو یہ تھا ایک UK scholarship جو میں apply کرنے کا طریقہ common well scholarship shared in 2021 میں کیسے apply کرنا ہے وہ آپ کو میں تفصیلات سے بتا چکا ہوں تو اب ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو subscribe کریں like کریں اس ویڈیو کو share کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو scholarship کے apply کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس details نہیں ہوتی وہ یہاں سے details لے کر آسانی سے apply کر سکیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ